میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہم بات کریں گے چندریان ٹو کے بارے میں چندریان ون اور چندریان ٹو یہ دونوں کے بیچ میں پہلی اوران اور دوسری اوران کا جو فیصلہ تھا وہ گارہ سال کے بعد چندریان ٹو کا لانچ ہوا اس رو نے کیا اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اس بار جو لانچ ہوا ہے اور یہ جب لینڈ کرے گا یہ کافی سوفٹ لینڈ ہوگا یہ آرام سے دھیرے سے جا کے یہ چاند کے اوپر بیٹھے گا اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں کہ یہ جو لینڈ کرے گا وہ لینڈ کرے گا چاند کے دکشنی دھروپ کے اوپر مطلب ساؤت پول کے طرف آج تک کسی نے بھی یہ چیز کو دکشن دھروپ کے طرف لینڈ نہیں کرایا ہے یہ جو لینڈن ہو جائے گی لینڈن کے بعد چندریان میں سے ایک روور نکلے گا ریموٹ کے جریعے اس کا کنٹرول ہوگا اس رو کے طرف ریموٹ سے کنٹرول ہوتا رہے گا جو ادھر سے ادھر گھم کر وہاں کی جانکاریوں کو اس رو تک پہنچاتا رہے گا یہ جو لینڈ کرے گا چاند پہ اس کی جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے وہ ہے سات سکٹمبر دوہزار انیس کو یہ لینڈ کرے گا یہ مشن کا جو لائف اسپین ہے یہ ایک سال تک کام کرتا رہے گا ایک سال تک انفرمیشن اس رو کو بھیجتا رہے گا اس مشن کا سب سے کٹن فیز جو ہے چاند پہ اترے گا اس وقت کا جو سیچویشن ہے بہت کرٹیکل ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کو لینڈ کرنا چاہیے اگر وہ لینڈ سکسیسفل ہو گیا تو یہ پورا مشن کامیاب ہو جائے گا اس لیے ہم سب بھارت واسیوں کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ مشن سکسیسفل ہو جائے اور اس پہ آرام سے اترے اور انفرمیشن ہمارے تک پہنچے تو اس سے ایک دیش کا نام بہت اوپر ہوگا اور ایک الگ دشا سے الگ نظریہ سے لوگ اس بھارت واس کو دیکھنا شروع کریں گے دوسری خبر پر نظر ڈالتے ہیں وہ آر ٹی آئی ریلیٹڈ ہے آر ٹی آئی جو اسٹیبلسٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں جب یہ ایکٹ بنا اس کے بعد اس ایکٹ نے بہت اچھا کام کیا اس کو سوچنا کا عدھکار بولتے ہیں اس کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی ریزر بینک انڈیا میں کیا انسائیڈ ہو رہا ہے راشن کی دکان پہ کیا ہو رہا ہے کورپریٹ ورلڈ میں جب لون دیا جاتا تھا تو کورپریٹ ورلڈ نے لون کو واپس کیا یا نہیں کیا یا پھر کتنی بے روجگاری ہے گروت پیٹن کیا ہے کنٹری کا یہ سارے انفرمیشن جو تھے آر ٹی آئی کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے آتے تھے اب اس میں سرکار نے اس کے ایکٹ میں تھوڑی بدلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگ سوا میں یہ بالپاس بھی ہو گیا ہے تو دو ہزار پانچ میں کیا تھا اور دو ہزار انیس میں کیا بدلاؤ ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ جو چیف انفرمیشن کمیشن اور ان کے ساتھ جتنے لوگیں کام کرتے تھے ان کی جب کام کرنے کا ڈیوریشن تیہ ہوتا تھا وہ منموم پانچ سال تک اپنے پوسٹ پہ رہتے تھے اور پانچ سال تک وہ کام کرتے تھے یہ دو ہزار پانچ کا لوگ ہے جو نیا لوگ پاس ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوگا یہ کندر سرکار کے کنٹرول میں ہوگا کندر سرکار ان کو ایک سال بھی رکھ سکتی ہے دو سال پانچ سال یا اس سے زیادہ جتنا ڈیوریشن جس کو رکھنا ہوگا وہ کندر سرکار تیہ کرے گی ان کا جو سیلری کا سٹرکچر تھا وہ بیسکلی ٹیلی کرتا تھا جو الیکشن کمیشن کی جو سیلری کا استھر تھا اس سے ملتا جلتا تھا اس میں بھی بدلاؤ اس طرح سے آیا ہے کہ ان کی جو سیلری پارٹے وہ بھی کندر سرکار تیہ کرے گی ان کو سرکاری فیسلیٹی میں بھی کیا بدلاؤ کرنا ہے کیا دیا جائے گا اور کیا نہیں دیا جائے گا وہ بھی کندر سرکار کے ہاتھ میں ہوگا یہ ساری چیز ہونے سے اس آرگانیشن کا ایسا لگتا ہے کہ یہ آرگانیشن ایک سرکاری محکمہ بند کے رہ جائے گا اور ہر کام کرنی کے لیے سرکار کے طرف ایک مو اٹھا کر دیکھنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے ہر چیز پہ سرکار کی مرضی بھی لینی پڑے آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہو سکتا ہے لوگ سوا میں ووٹنگ ہوئی اس کے سپورٹ میں دو سو اٹھارے ووٹ ملے اور اس کے انٹی میں سیونٹی نائن اس کے ذریعے سے یہ لوگ سوا میں پاس ہو چکا ہے کرناٹک میں آج شام سات بچ کے چالیس ملٹ پہ کانگریس اور جی ڈی ایس کے سرکار گر گئی سنسط میں ٹوٹل جو سنکھیا تھی ایم ایل اے کی وہ تھی دو سو چار اس میں سے بے جی پی کو جو ووٹ ملا ہو ایک سو پانچ کانگریس اور جی ڈی ایس کو نائنٹی نائن سولہ ایم اے لے جو باگی ہوئے تھے کانگریس اور جی ڈی ایس کے وہ واپس نہیں آئے اور بی جے پی سرکار گرانے میں کامیاب ہو گئی اب دیکھنا ہے یوٹر ربا صاحب سی ایم کا سپت کب لیتے ہیں آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے